بیتلم 18 مئی سے لاپتہ ایک یوک کا شہو زمین میں دفن ملا پریجنوں کے آروپ کے بعد پولیس نے ماملے میں دو لوگوں کو گرفتار کر پوچھتاش کر رہی ہے بتا دے کہ یوک کا شہو جلا مکھالے کے نزدیک ایک نالے سے برامد ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے کمپنی گارڈن علاقے کا اکشہ سنجو گوہے 28 مئی سے لاپتہ تھا یوک کے پریجنوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ اکشہ کا کسی مہیلہ سے بیواد ہوا تھا جب پولیس نے مہیلہ سے بوچھتاش کی تو اکشہ کی ہتھیا اور شہو کو دفنانے کا خلاصہ ہوا جس میں انہی تین آدھتاں اپرادھی یوکوں کے بھی شامل ہونے کا آروپ پریجنوں نے لگایا ہے لیکن اب تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اکشہ کی ہتھیا کیوں اور کیسے کی گئی تھی حالانکہ پریجنوں کا کہنا ہے کہ میردہ کی یوک کا پہلے گلہ گھوٹا گیا اور اسے زمین میں گار دیا گیا یہ چھوٹا بھائی تھا میرا اکشہ گوہے سنجو عمرت تیس سال کا اس کو یہ کیا نام اس کا محپوس پا خاتر کر اس نے مروائی ہے گھڑڑو گھڑڑو گھرم کے ساتھ ملکہ اور ایک ٹینو کر کے ہے ٹینو ساول مینڈا کا ہے گھڑڑو گھرم دیز بندو آٹکہ دونوں کے ساتھ نے ملکے اس کو مارا گھٹا ہے اور فاسی دی گئی ہے کیونکہ اس کی جیب بھی نکلی ہے بہار فاسی دے کے اس کا مارا گھو اور یہاں پہ گاڑ دیا گیا کچھ نہیں ہے دونوں کا جانا ہوا وہاں پہ تو یہ کہتا تھا کہ یہاں پہ مت آنا گھڑو گھرم اور کہنا یہ تھا کہ یہاں پہ نہیں آنا پھر دونوں کا ایک ساتھ وہاں پہ دیکھے لوگ نے تو پھر جھگڑا ہو گیا دونوں کا گھڑو گھرم تھا ٹینو تھا اور یہ ایک پوسپا خاتر کر اور پوسپا خاتر کر کے گھر پہ ایک کام کرتا ہے باریک کر کے سنتوز باریک بولتا اس کو وہ تھا باڈی کے پارٹ پورے گر رہے ہے اسی عوستہ میں ملے وہیں کوتوالی تھانا پولیس نے شہو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور سندگد مہیلہ سہیت دو لوگوں کو حیراست میں لے کر ان سے پوچھتا جاری ہے دنا گھٹے اس تاریخ کو مرتق جو ہے اکچھے گوہے ان کے پریجنوں نے اس کے گھر سے بینہ بتائے چلے جانے کی ریپورٹ تھانے میں درج کر آئی تھی جس پر تھانا کوتوالی میں کوئم انسان درج کر جانچ کی جا رہی تھی جانچ کے دوران آج پرات ہے دو سندگدوں سے فکمت عملی سے پوچھتا ج کی گئے اور ان کے بارے میں گھٹنا کی جانکاری ملی اور ان کی نیسہ دہی سے آج اکچھے گوہے کے ساؤ کو ابھی برامت کیا گیا ہے اور اب پوسٹ مارٹم کے لیے جلاسپتال بیتول بھیجا جانتا ہے اکچھے گوہے کا جو ساؤ ہے وہ تو مٹی میں دبا ہوا اور اردھ ڈیکمپوش آوستہ میں ہیں ہاں پرثم درشتیا بیتول سے منیش راتھار کی ریپورٹ